بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف سیونگ ڈرگز کے لیے جو چیزیں اس وقت درکار ہیں ان کی کیا صورتحال ہے ایک تو آپ کے ساتھ یہ بات کروں گا دوسری بات ہم یہ کریں گے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو فارن انویسمنٹ ہے یعنی پاکستان سے باہر آئے جو کمپنیز ہیں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں وہ کتنے مہینوں سے اپنے ملک میں اپنا ہی ارن کیا ہوا منافع نہیں بھیج پا رہی ہیں اور تیسری بات ہم یہ کر لیں گے کہ پاکستان کا ایک بڑا ہائے پاور قسم کا ایک تغڑا قسم کا جو اس وقت ایک ڈیلیکشن ہے وہ جنیوہ کے اندر موجود ہے اور وزیراعظم اس کی قیادت کر رہے ہیں اور وہ سیلاب زدگان کے لیے وہاں پر گیا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو اور آگے سے ان کو کیا جواب مل رہا ہے اس کی بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں یعنی جو زندگی بچانے والی جان بچانے والی عدویات ہیں اس کی کیا صورتحال سمیت اس کے کچھ اور چیزوں ہیں جو صحت کے شعبے سے جن کا تعلق ہے تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے اب سے تقریباً کو تین چار دن پہلے کی ڈیولپمنٹس یعنی جنوری کے پہلے ہفتے سے خبر یہ آتی ہے کہ پاکستان کے ذر مبادلہ کے زخائر یعنی کہ جو فورن ایکسچینج ہے پاکستان کا ویسے تھوڑی ٹیکنیکل ٹرم لیکن آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے پاس اس وقت جو پیسے پڑے ہیں ذر مبادلہ کے جو زخائر ہیں اس کے وہ تقریباً ساڑھے پانچ ارب ڈالر رہ گئے ہیں جو کہ تاریخ کی کم ترین سطح پر ہے اس سے کم کبھی پیسے یا اس سے نشیلی سطح پر پیسے کبھی پاکستان کے خزانے کے اندر گئے نہیں اب وہ چلے گئے اب اس کے چلے جانے کے اثرات بہت سارے ہیں خام مال جو ہے وہ پاکستان میں نہیں آ رہا ہے اس کی بہت سارے ریزنز ہیں فارماسٹرٹیکل انڈسٹری کے اوپر یعنی ہیلتھ سیکٹر کے اوپر اس کا اثر پار رہا ہے اس کا اثر جو ہے وہ فارمرز کے اوپر پار رہا ہے اس کا اثر جو ہے وہ عام شخص کی زندگی پر پار رہا ہے اندر لسٹ گوز آن لیکن اب سوال یہ ہے کہ صحت کا شعبہ تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا یعنی اگر کسی کی حالت خراب ہے کسی کی طبیعت ناساز ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ چاہیے تو اس کے ٹریٹمنٹ میں اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے جو ہمارے کچھ سورسز بھی کنفرم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ صرف اگر میں سندھ کی کراچی کی بات کروں اور 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 کچھ ملکی صورتحال آپ کے سامنے رکھوں تو ایکیوٹ ہیلتھ یعنی کہ اشد ضروری جو صحت کے شعبے میں چیزیں ہیں اس میں ڈائلیسز کا سامان جو ہے وہ پاکستان میں انتہائی کم تنین سطح پر آ چکا ہے ڈائلیسزز کا سامان میں اس کے کوائل ہیں جو استعمال کیا جاتے ہیں فلویڈز ہیں کچھ استعمال کیا جاتے ہیں وہ تقریباً تین سے چار ہفتے کا سامان باقی رہ گیا ہے لیب جو کیمیکلز استعمال کیا تھے مختلف ٹیسٹ کیا جاتے ہیں کوئی سی بی سی ٹیسٹ کرا لیا ہپٹیٹس کا ٹیسٹ کرا لیا آپ جب بھی کسی لیب میں جاتے ہیں ٹیسٹ کراتے ہیں اور وہ کیمیکلز بل کے اندر آتے ہیں کئی لاکھ ٹان آتے ہیں اس وقت وہ بہت محدود حد تک رہ چکے ہیں میڈیسنز جو بہت ساری ہیں اس میں کمی کا سامنا ہے جس میں مثال کے طور پر انسولین اس کی شدید کمی کچھ ہی دنوں کے اندر ریپورٹ کی جاری ہے کہ جی ہو جائے گی استعمال کی میڈیسن کی کمی کا سامنا ہے بی پی کی جو بہت ساری عدویات ہیں جو کچھ پاکستان میں بن رہی ہیں اس کی کمی جو ہے وہ ہونے والی کچھ دن کے اندر ہارٹ یعنی دل انجائنا سے ریلیٹڈ جو میڈیسن ہے انجائنا کا ٹیک یا آپ کو جب جس کو ہارٹ اٹیک کہہ سکتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لئے جو عدویات ریکوائرڈ ہوتی ہیں ان کی شدید کلت کا سامنا اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں ہیں کہ کچھ پرائیوٹ ہاسپٹلز میں بھی اور کچھ سرکاری ہاسپٹلز میں بھی الیکٹیو سرجری جو ہے وہ نہیں کی جا رہی یا الیکٹیو سرجری کو ڈیفر کیا جا رہا ہے آسان لفظوں میں کہ ایسی سرجری یا ایسا آپریشن جو آگے پہنچایا جا سکتا ہے یا جس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے تو وہ کام شروع ہو چکا ہے مثال کے طور پر جس طرح کسی کے گھٹنے میں درد ہے تو نیز سرجری کو ڈیفر کر دیا کہ جی آپ کو ہم ڈیٹ مزید چار مہینے بعد کی ہم پانچ مہینے بعد کی دیں گی اس وقت جو ایمرجنسی کے اندر ہونے والے سرجریز ہیں یا آپریشنز ہیں وہ ٹریٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ایمرجنسی اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ہارٹ ٹیک ہو چکا ہے یا کسی کو ویسے برین ہیمرج ہو گئے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جو اس کی لائف تھریکننگ ہو سکتی ہے اس کا ٹریٹمنٹ فلحال جاری ہے سو قصہ مختصر یہ ہے کہ اس وقت جو ایمرجنسی کے اندر آپریشنز ہیں وہ چل رہے ہیں وہ جاری ہیں اور جو ایکسپرٹ ہیں اس چیز کے اور جو اس چیز کا سارے کرتا دھرتا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم خوف زدہ ہیں اس صورتحال سے کہ خدا نہ خواستہ ایسا وقت آج جو کہ ایمرجنسی کے اندر بھی پکنچوز کرنا پر جائے جو ہمارے پاس وسائل اور مسائل موجود ہیں اس میں یہ ساری صورتحال اس وقت جو میں نے آپ کو بتائی صحت کے شعبے سے ریلیٹڈ جس میں اس وقت لائف سیونگ ڈرگز والا جو معاملہ ہے وہ انتہائی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے جبکہ فارما سٹوٹرکل کمپنی سمیت لائف سیونگ ڈرگز کی جو اسوسییشن ہے ان کے سب رہان حکومت پاکستان کو ملٹیپل ٹائم خطوط لکھ چکے ہیں پہلے آگاہ کر چکے ہیں کہ صورتحال بننے جا رہی ہے اور اب وہ صورتحال بڑا زوردست کام کر رہے ہیں ہمارے پاس یہ ملک آ رہے ہیں اس کی کمپنیز آ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ اس موجودہ جو اعداد و شمار ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سے جینوری سٹارٹ ہوئے یہ دسوہ مہینہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی فورن کمپنیز یعنی ملٹائی نیشنل کمپنیز آپریٹ کر رہی ہیں یہ ٹینتھ منت ہے کہ انہوں نے کوئی بھی منافع پاکستان سے باہر نہیں بھیجا جو ان کی ڈیلز ہوئیں اس سے کھمایا گیا پیسہ پاکستان سے باہر وہ نہیں بھیج پا رہے اور ان کمپنیز کی جو تعداد ہے وہ دو سو سے زیادہ ہے خیر ملٹائی نیشنلز کا معاملہ تو ایک طرف دوسری طرف آٹے کا بہرانہ ہم جانتے ہیں کہ ملک میں کتنی شدیت اختیار کر چکا ہے کہیں پہ پونے دو سو روپے کے قریب آٹا ہے تو کہیں پہ دو سو روپے فی کلو کے حساب سے آٹے کے قیمت کا آواز آ رہی ہے اس کا تائین کیا جا رہا ہے لوگ سستے آٹے کے حصول کے لیے لائنوں میں لگے ہیں کہیں کسی کی موت واقع ہو رہی ہے کہیں کوئی زخمی ہو رہا ہے کہیں پولیس کا لاٹی چارج ہو رہا ہے نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے خیر چلیں اس کو بھی چھوڑ دیجئے ایک وہ صورتحال ہے جو قدرت کی طرف سے آئی ہے اور وہ تھی سہلاب کی تباہ کاریاں اب سہلاب پاکستان کے اندر جو تباہ کاریاں کر چکے ہیں اس میں تظارہ کسی پارٹی کا اسی سے تعلق نہیں ہے لیکن اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس کے اتحادی بیٹھے ہیں جنیوہ میں اور وہ وہاں پر بیٹھے ہیں ڈیمانڈ لے کر اور وہ ڈیمانڈ لے کر بیٹھے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے یونائٹ نیشن نے اس سب کو آرگنائز کیا اور وہاں پر موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق جن ممالک نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے ان تمام کے سربراہان یا ان کے ریپریزنٹیٹیو وہاں پر موجود ہیں پاکستان نے وہاں پر جا کے تمام صورتحال سے آگاہ کیا ہے دنیا کو اور انہوں نے بتایا ہے کہ جی اس ساری کی ساری جتنی بھی سہلاب کی تباہ کاریاں تھی اس میں ہمارا تیس ارب ڈالر سے زائد نقصان ہو چکا ہے اور ہمیں فوری طور پر یعنی جو پہلی ہم ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں آپ سے یا ساری دنیا سے وہ سولہ ارب ڈالر کی کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں تیس کا نقصان ہوا ہے آپ ہمیں سولہ یعنی آدھے سے تھوڑے سے زیادہ پیسے دیتے ہیں جس میں سے آٹھ ارب ڈالر پہلے تین سال کے اندر ہمیں چاہیے ہیں یہ پاکستان نے وہاں جا کے مطالبہ کیا ہے اس میں وزیراعظم پاکستان وہاں پر موجود ہیں وزیراعظم پاکستان کے ساتھ ایک لاؤ لشکر گیا ہے جس میں ان کے ساتھ وہاں پہ فورن منسٹر بلاول زرداری صاحب موجود ہیں فانینس منسٹر عصاق ڈار صاحب موجود ہیں کلائمٹ چینج کی منسٹر شہری رحمان صاحب موجود ہیں انفرمیشن منسٹر مری مہورنگ زیر صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں آیاز صادق صاحب موجود ہیں ایسین اقبال صاحب موجود ہیں ہینہ ربانی خر صاحب وہاں پر موجود ہیں سپیشل ایڈوائزرز تو دی پرائم منسٹرز تین ندد وہاں پر موجود ہیں جو ان کا وہاں پر اپنا کنسرن ہے یا ان کا جو اپنا کہنا ہے یا ان کا جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس سارے مسئلے کو آپ کے دیئے گئے پرابلم سے سوٹ آؤٹ کریں گے اور اس سارے کو ہم نے سالف کرنے کے لیے تین چار لیئرز بنائی ہیں جن لیئرز کے اندر ہم اس مسئلے میں سب سے پہلے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے ان کو واپس آبات کریں گے وہاں پر کنسٹرکشن کریں گے اور ریزیلینٹس جو ہے وہ ہم بنائیں گے یعنی کہ ہم اس قسم کی وہاں پر دوبارہ آپ انفرسٹرکچرز بنائیں گے یا اس قسم کے اقدمات لیں گے کہ دوبارہ سہلاب جو ہے وہاں پر تباہ کاریہ نہ کرسکے اور ساتھ ساتھ انہوں نے ہی بتا دیا کہ جی جی تسی پیسے نہ دیتے اگلی دفعہ ساتھا ذمہ دوش پوش ہم انٹرنشنل کمیونٹی کو بتا سکتے تھے کہ جی ہمارے ملک کے لوگوں کے ساتھ یہ ہو گیا لوگوں کی امبات یہاں پہ ہو گئی ہیں لوگوں جن کی امبات ہوئی ہیں وہ ستنہ سو سے زیادہ لوگ ہیں جو اس میں لکمہ عجل بن گئے ہیں اور تقریباً جو ہے آٹھ ملین لوگ یعنی اسی لاکھ سے زائد لوگ لگ بگ ایک کروڑ کے لوگ جو ہے وہ قریب لوگ جو ہے اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے ہیں بے گھر ہو چکے ہیں سو ہم نے اس دفعہ آپ کو بتا دیا یہ پیسے ہم نے آپ سے مانگ لیا ہے اب آپ کو یہ لینے ہوں گے اگر آپ یہ نہیں دیں گے تو ہمارے لوگوں کے ساتھ ہمارے یہاں کے عوام کے ساتھ جو تکلیف ہوگی جو امبات ہوگی جو کرب ہوگا جو مسئلہ ہوگا اس کی تکلیف اگلے سال پھر آپ کو اس سے زیادہ ہو کیونکہ آپ لوگ ہی انسانی حقوق کے علم بردار بنتے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے سنانچہ آپ یہ پیسے دے دیجئے اب دیکھنا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کو کتنے پیسے جو ہے وہ پلیج کر دیا اور پلیج سے مراد یہ ہے کہ وہ اعلان کرتی ہے اعلان کرنا اور دینے میں بڑا فرق ہے یعنی میں دس عرب ڈالر کا اعلان کر دوں اور میں دوں اس کو آدھا عرب ڈالر تو اس ڈیفرنس کو جو ہے وہ پلیج اور ایگزیکویشن ریشو جو ہے اسے ریلیٹ کیا جاتا ہے میں نے اب تک کے لئے اتنا انتخال رکھیں اللہ حافظ